چیاروں اشاروں میں سمجھا رہے تھے اور بتا رہے تھے ہم اہلِ دیڈ ہیں دل سے یہی اقرار کرتے گے ہم اہلِ دیڈ ہیں دل سے یہی اقرار کرتے گے ہمارے گھر کے بچے بچے مصطفیٰ سے پیار کرتے گے ہم اہلِ دیڈ ہیں دل سے یہی اقرار کرتے گے ہمارے گھر کے بچے بچے مصطفیٰ سے پیار کرتے گے اور کسی کا دل دکھے ایسے سوال مت پوچھو کسی کا دل دکھے ایسے سوال مت پوچھو ہر ایک شخص سے تو مستحال مت پوچھو اور کٹے ہیں کیسے جدائی میں میرے دن اتنے لوگوں رہا ہے صرف تمہارا خیال مت پوچھو کٹے ہیں کیسے جدائی میں میرے دن اتنے رہا ہے صرف صرف تمہارا خیال مت پوچھو بجل کے بولے سبحان اللہ اور لہے کے بولے یا رسول اللہ صدقہ بھی دے دیا نظر بھی اتار دی صدقہ بھی دے دیا نظر بھی اتار دی دولہ سکون چین سے مجھ پہ بار دی اور ایک رات میں نے اپنی ماں سے کیا کہا طبیعت خراب ہے میری ماں نے پوری رات دعا میں گزار دی ایک رات میں نے اپنی ماں سے کیا کہا میری طبیعت خراب ہے میری ماں نے پوری رات دعا میں گزار دی میری ماں نے پوری رات دعا میں گزار دی مجل کے بولے سبحان اللہ درے سبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے درے سبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مہراز ہو جائے اگر خیرات دینا بند کرتے یہ قربلہ والے قسم خدا کی دنیا دانے دانے کے لیے مہتاج ہو جائے قسم خدا کی دنیا دانے دانے کے لیے مہتاج ہو جائے ماشاءاللہ کمیٹی والے بہت ہی بیداری سے سن رہے گئے اور اچھا لوگوں کو نواز رہے گئے میں کمیٹی والوں کے لیے ایک شیر پیش کرتا ہوں مچھر کے بولے سبحان اللہ اور لہبے بولے سبحان اللہ ایک شاعر کے خود کہتا ہے کہ جہاں دیکھو جدر دیکھو عشق کے بیمار بیٹھے گے ہزاروں مر گئے لاکھوں تیار بیٹھے گے اور کر کے اپنی زندگی عشق میں برباد پھر کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دو ہم دے روز بار بیٹھے گے پھر کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دو ہم دے روز بار بیٹھے گے ایک جگہ امام صاحب امام صاحب دعا مانگ رہے تھے جب دعا مانگ رہے تھے تو نوجوان آگے کہنے لگا نوجوان کہہ رہا تھا کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دیتا فرما تو امام صاحب کہہ رہے تھے آمین مت کہہ دینا سم مر جاؤ گے امام صاحب کہہ رہے ہیں آمین مت کہہ دینا سم مر جاؤ گے وہ نے ایسا کیوں یہ کفن کا کام کرتا اس کے کفن میں برکت ہو جائے گی اور آپ کا کام ہو جائے گا مطلقے بولے سبحان اللہ ایک شاعر کہہ رہا تھا لکھے جو میں نے نات کی مصرے نئے نئے لکھے جو میں نے نات کی مصرے نئے نئے قرآن میں دیئے ہمیں نکتے نئے نئے قرآن میں دیئے ہمیں نکتے نئے نئے اور اللہ کے رسول کی چوکھٹ پہ دیکھئے اللہ کے اللہ کے رسول کی چوکھٹ پہ دیکھئے ہر روز آ رہے ہیں فرشتے نئے نئے ہر روز آ رہے ہیں فرشتے نئے نئے اور ہے نجدیوں کے حصے میں قوے نئے نئے ہے نجدیوں کے ہم سنیوں کے حصے میں غوزبا کی گیارمی کے مرگیں انہیں نجدی مقدر مقدر کی بات ہے کہوہ تمہارے ساتھ ہے غوزبا کی گیارمی کا مرگا ہمارے ساتھ ہے آقا ہمارے ساتھ گاتا ہمارے ساتھ تیبہ ہمارے ساتھ تعویٰ ہمارے ساتھ علمی کی شان علمی کی جان جن کو زمانہ کہتا عباد احبت رزا خان فازل بریل بھی ہمارے ساتھ اے نجدی مقدر مقدر کی بات ہے سارے بزرگ ہمارے ساتھ ہے اشرب علی تھانوی تمہارے ساتھ ہے ابھی میں ایک پروان لگایا تھا حسن برسید میں تو ایک کہنے لگا بیچ مجموع میں سوٹ کے کہہ رہا تھا مولانا میری بات سننا تو میں اسے کہنے لگا بے فرمانا وہ کہہ رہا تھا مولانا وہ کہہ رہا تھا اتنا شاندال لائٹ نہیں ہونا چاہیے ڈینگ روسل لگی ہونا چاہیے اتنی چلیا چلیا کے لگی بولنا چاہیے تو میں کہنے لگا یہ بتا اور کیا کہا نہیں ہونا چاہیے تو وہ تو بھول تیس میں آ گیا یہاں تک کہنے لگا تیجہ نہیں ہونا چاہیے دسماں نہیں ہونا چاہیے بیسماں نہیں ہونا چاہیے چالیسماں نہیں ہونا چاہیے پرسی نہیں ہونا چاہیے فاتحہ خانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہاں تک کہہ رہا تھا کہ قرآن خانی کی فاتحہ بھی نہیں ہونا چاہیے مبنی سننے سب جائز کام ہونا چاہیے تو جیسا ندائی انسان دنیا میں نہیں ہونا چاہیے سب جائز کام ہونا چاہیے تو جیسا ندائی انسان نہیں ہونا چاہیے لیجی آپ کی سماعتوں کے حبالے میں بہترین شاعر شاعر اسلام مدر خیر الانام بلگل باگی بدیدہ شہن شاہ ترنم جناب سعید اختر جوخن پریس صاحب قبلہ وہ آپ کی تیار محبت میں تشریف لائیں گے تو آپ ان کو سننا چاہیں گے سبھی جوڑ دار نارے لگائیں گے بلے نارے تکبیر ابھی تو افتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا ابھی تو افتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا یہی کہہ رہے ہیں سعید اختر جوخن پریس صاحب قبلہ اس رشتہ محبت کو اس طرح نبھاؤ الفت میں تم مزاہ دونوں ہوں بھی قرار دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی اس رشتہ محبت کو اس طرح نبھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ عشق ایک طرف سے ہو تو دھگا دیتا ہے عشق دونوں طرف سے ہو تو مزا دیتا ہے عشق دونوں طرف سے ہو تو مزا دیتا ہے اسی مزے کے لیے جوڑ دار نارے لگائیں اور سعید اسلام سعید اختر جوخن پریس کو مائک پر لائیں بلے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تکبیر سعید اختر جوخن پریس صاحب کی بلا نارے تکبیر نارے رسالت محفل میں جس کے باستے آکے ہیں بے قرار محفل میں جس کے باستے آکے ہیں بے قرار وہ آ رہا ہے آپ کو جس کا ہے انتظار نادے رسول پڑھ کے جزم سنائے گا رحمت رسول پاکی برسے کی بے شمار نائک پر شائید اختر جوخن پریس صاحب